مصد الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کی ایک قدیم مصد ہے جس کی تعمیر گیارہ سو چونی اسوی میں ہوئی یہ مصد فاطمی خلوفہ کے ایک قبرستان کے ساتھ بنائی گئی ہے اسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نامی سے منصوب کیا گیا ہے مسجد کے مرکزی دروازے پر موجود خودی ہوئی تحریروں کے مطابق بارہ سو سینٹیس اسوی میں اس مسجد کا بلند مینار تعمیر کیا گیا اور مسجد میں ستونوں کا بھی اضافہ کیا گیا خدیب اسماعیل نے اٹھارہ سو ترینسٹھ اسوی میں مسجد کو وسیع کیا اور جس مینار کے نیچے ہم سب کھڑے تھے اس کی تعمیر اٹھارہ سو اٹھتر اسوی میں مکمل ہوئی مسجد میں پنتالیس تون ہیں اور وہ سب سنگے مرمت سے بنائے گئے ہیں مسجد کے مرکزی دروازے پر میں نے اپنے جوتے وہاں کھڑے ایک لڑکے کے پاس جمع کروائے اور مسجد میں داخل ہو گیا مسجد کے اندر سرخ رنگ کا کالین بچھا ہوا تھا جہاں کچھ لوگ نماز ادا کر رہے تھے اور کچھ قرن پاک کی تلاوت کر رہے تھے مسجد کی اندرونی چھت پر مہنگی لکڑی سے کام کیا گیا ہے اس مسجد کے میراب کی تعمیر اٹھارہ سو چھہ سی اسوی میں کی گئی مسجد کے اندرونی حصہ میں خوبصورت خطاتی اور نکاشی کی گئی ہے جو کافی قدیم معلوم ہوتی ہے اس مسجد کی ایک وجہ شورت کئی تبرکات ہیں جو کثیر تعداد میں لوگ یہاں دیکھنے کے لئے آتے ہیں مسجد الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں قرآن پاک کا ایک چودہ سو سال کے قریب ایک قدیم نسخہ بھی موجود ہے جو مکمل ہے ایک روایت کے مطابق یہ نسخہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ہے یہ نسخہ ان کے دور میں یک جا کر کے مختلف علاقوں میں بھیجنے کے ساتھ ساتھ مصر میں بھیجا گیا روایات کے مطابق قرآن پاک کا یہ نسخہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے یہ نسخہ مصر کے مختلف حکمرانوں کے پاس رہا یہ قرآن پاک ایسے خط میں لکھا گیا ہے جو مدینہ میں چودہ سو سال پہلے قرآن کی کتابت کے لئے استعمال ہوتا تھا مسجد کے اندر ایک مزار ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک دفر گیا گیا تھا مگر اس کا واضح ثبوت نہیں اکثر روایات کے مطابق سر مبارک پہلے دمشق میں دفنایا گیا اور بعد میں جسم کے ساتھ کربلا میں دفنا دیا گیا تمام لوگ بڑی عقیدت سے مزار مبارک کی زیارت کے لئے آ رہے تھے میں بھی اس مزار کے ایک طرف کھڑا ہو گیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سارا واقعہ یاد آ گیا کہ کس طرح نوازہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک تن سے جتا کر دیا گیا مگر پھر بھی قرآن پاک کی تلاوت جاری رہی میں بھی مزار مبارک کے قریب ایک جگہ کھڑا ہو گیا اور بند آنکھوں سے جونو سورہ یاسین کی تلاوت کر رہا تھا تون تون میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری تھے اسی کیفیت میں جب میں نے آنکھیں کھولی تو میں حیران رہ گیا کہ مزار کے اندر میری آنکھوں کے بالکل سامنے قرآن پاک کھلا ہوا ایک رہل پر تھا اور جو سفے کھلے تھے ان پر بھی سورہ یاسین کی وہی آیات تھی جن کی میں تلاوت کر رہا تھا چونکہ وہاں زرہ تر لوگ عربی اور فارسی جانتے تھے اس لیے عربی زبان میں ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے حضور اپنا سلام پیش کر رہے تھے ہمارے گروپ کے سب لوگوں نے مزار پر حاضری دی اور اسی کیفیت میں ہم مسجد سے باہر آ گئے مسجد کے باہر چھوٹے چھوٹے بچے اور بڑی عورتیں اپنے ہاتھوں میں روٹی اور نان لیے کھڑے تھے اکثر ظاہرین ان سے یہ روٹی اور نان خرید کر وہاں غربہ اور مساکین میں تقسیم کر رہے تھے ہم نے بھی اس نیک کام میں حصہ لیا